ہیلو دوستو آج ہم لیریز کے لیے ایسی آٹ ایکسرسائز دیکھنے والے ہیں جن کو کر کے وہ آسانی سے اپنے باڈی فیٹ کو کم کر سکتی ہیں دوستو دیکھا جائے تو آج کل ہر انسان اپنے بڑے ہوئے فیٹ کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور بڑے ہوئے فیٹ کی وجہ سے اکثر باڈی کی شیپ بھی خراب ہو جاتی ہے اور انسان فٹ نہیں دیکھتا ایسے میں وہ کوئی بھی ڈریس محل لے وہ اس پر سوٹ بھی نہیں کرتی اس لیے ہمیں فیزیکلی فیٹ ہونا بہت ضروری ہے اور ایسے میں اگر ایکسرسائز کی بات کی جائے تو روزانہ ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارا شریف فیٹ رہتا ہے بلکہ فلیکسبل بھی بنتا ہے اور کافی ساری بیماریوں سے دور بھی رہتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی فیٹ اور ہیلدھی رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ وہ آٹھ ایکسرسائز کون کونسی ہیں اور ان کو آپ کو کیسے کرنا ہے نمبر ون ہاف برپی ایکسرسائز دوستو اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے زمین پر ایک میٹ پچھا کر الٹے لیٹ جائیں اب اپنے آپ کو پش اپ بالی پوزیشن میں لے آئے یعنی کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے پنجوں کے بل پر اپنے شریر کو اوپر اٹھا لیں دھیان رہے کہ آپ کی بوڈی بلکل سیدھی رہے اب آپ کو پہلے ایک پش اپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے گھٹنوں کو موڑ کے پنجوں کے بل بیٹ جانا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے بلکل سیدھے کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے پش اپ کرنا ہے ایسا آپ کو لگاتار باری باری کرتے جانا ہے پہلے ایک پش اپ پھر پنجوں کے بل بیٹ جائیں پھر دوبارہ پش اپ کریں ایسا آپ کو جلدی جلدی کرنا ہے اور اس ایکسرسائز کو کرتے سمیں آپ کو اپنے پیٹ کی کور مسلز کو بھی ٹائٹ رکھنا ہے آپ جتنا ٹائٹ رکھیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا ہو سکتا ہے شروع میں یہ ایکسرسائز کرنے میں آپ کو تھوڑی مشکل لگے لیکن کچھ سمیں بعد آپ اسے آسانی سے کر پائیں گے اس ایکسرسائز کو بھی آپ کو 45 سیکنڈ تک کرنا ہے اور اس کے بعد 15 سیکنڈ کا ریس لے اور پھر اگلی ایکسرسائز شروع کرنے دوستو اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں دھیان رہے کہ آپ کا سر کندے اور کمر سب سیدھے ہونے چاہیے اب اپنے دونوں ہاتھوں کو کونی سے موڑ کے اپنی کمر کے سامنے کی طرف آگے کو رکھ لے اب آپ کو اپنے دونوں پیروں کو ایک ایک کر کے گھٹنوں سے موڑتے ہوئے اوپر کی طرف لے کے آنا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے ٹچ کروانا ہے پھر نیچے لے کے جانا ہے دھیان رہے کہ آپ کو باری باری سے دونوں پیروں سے کرنا ہے اور اس ایکسرسائز کو آپ کو کافی جلدی جلدی کرنا ہے جتنی جلدی آپ کر پائیں اتنا اچھا رہے گا اگر آپ دھیرے دھیرے کریں گے تو اس کا اثر رہی ہوگا اس لیے اسے تیز تیز کریے اور اس ایکسرسائز کو کرتے سمیں آپ کو بلکل بھی جھکنا نہیں ہے اس ایکسرسائز کا اثر آپ کی پوری باری پر ہوگا خاص کر آپ کے پیٹ اور ٹانگوں پر اس ایکسرسائز کو آپ کو 45 سیکنڈ تک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو 15 سیکنڈ کا ریس لینا ہے اور اس کے بعد دوسری ایکسرسائز شروع کرنی ہے دوستو اسے کرنے کے لیے پہلے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اب اپنے پیر کو ایک طرف کو کھینچتے ہوئے اپنی باری کو بھی ایک طرف کو لے کے آئے اور اس طرف سے اپنے گھٹنوں کو موڑ کے تھوڑا نیچے جھکیں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کا دوسرا پیر آپ کی کمر اور اپر باڈی بلکل سیدھی رہنے چاہیے اور آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مڑے ہوئے گھٹنے کے اوپر رکھنا ہے ایسا آپ کو باری باری سے دونوں پیروں سے کرنا ہے شروع میں آپ اس ایکسرسائز کو دونوں طرف سے دس دس بار کریں اور بعد بے سے بڑھا کر پچیس پچیس بار کریں اس ایکسرسائز کے بعد بھی پندرہ سیکنڈ کر رہے اس لئے کے آپ کو دوسری ایکسرسائز کرنی ہے نمبر فو تھری لیک ڈاک پوزیشن دوستو اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ زمین پر ایک میٹ بچھا کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی آگے کی طرف زمین پر کر کے رکھ لیں دھیان رہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے پیچ گیپ ہونا چاہیے اب آپ کو اپنے ایک پیر کو پیچھے کی طرف کر کے اوپر اٹھائیں آپ جتنا اوپر اپنے پیر کو اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھائیں اور اپنے سبھی ہاتھ پیروں کو بلکل سیدھا رکھیں وہ بلکل بھی مڑنے نہیں چاہیے آپ کچھ دیر اس پوزیشن میں رہیے جتنی دیر آپ رہ سکتے ہیں اور واپس نومل پوزیشن میں آ چاہیں ایسا آپ کو دس بار کرنا ہے ہو سکتا کہ شروع میں آپ کو یہ ایکسرسائز کرنے میں تھوڑی مشکل لگے لیکن اگر آپ کچھ دن تک اسے روزانہ کرتے ہیں تو یہ ایکسرسائز کرنے میں کافی آسان ہو جائے گی اس ایکسرسائز کو بھی آپ کو پیٹالیس سیکنڈ تک کرنا ہے اور پھر پندرہ سیکنڈ کا رویس لے کے اگلی ایکسرسائز کرنی ہے نومبہ فائیو دوستو اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے پہلے آپ پش اپس والی پوزیشن میں آ جائیں اور اس کے بعد اپنے ایک ہاتھ کی کوہنی کو موڑ کر پلانک والی پوزیشن لے لیں اور اس کے بعد پھر سے پش اپس والی پوزیشن میں آ جائیں ایسا آپ کو بہت جلدی جلدی کرنا ہے ایک طرف سے ایسا کرنے کے بعد پھر دوسرے ہاتھ سے بھی ایسے ہی کریں شروعات میں آپ اسے دس بار کریں اور بعد میں بڑھا کر پچیس بار کر دیں شروعات میں آپ کو یہ کرنے میں کافی مشکل لگ سکتی ہے لیکن ایک دو دن کرنے کے بعد آپ اسے آسانی سے کر پائیں گے اس ایکسرسائز کے بعد بھی پندرہ سیکنڈ کا ریس لیں اور پھر دوسری ایکسرسائز شروع کر دیں دوستو اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے زمین پر ایک میٹ بچھا کر اُلٹا لیٹ جائیں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف سیدھا رکھ لیں اب آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو ایک ساتھ اوپر کی طرف اٹھانا ہے جیسے کی سپیڈرمین ہوا میں اڑتے ہوئے کرتا ہے ویسے ہی آپ کو زمین پر لیٹے لیٹے کرنا ہے ایسا کرتے ہوئے آپ کی بیک کی مسلز کمپریس ہوں گی اور سائٹ کی مسلز پر بھی اس کا اثر پڑے گا آپ کو اس پوزیشن میں پانچ سیکنڈ تک رہنا ہے اس کے بعد واپس نومل ہو کے لیٹ جائیں اس ایکسرسائز کو آپ کو دس بار کرنا ہے اور پھر پندرہ سیکنڈ کا ریس لے کے اگلی ایکسرسائز شروع کرنی ہے نمبر سیون دوستو اس کو کرنے کے لیے پہلے زمین پر میٹ بچھا کر سیدھے لیٹ جائیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کو موڑ کر پیروں کو زمین پر رکھیں اب آپ کو اپنی اپر باڈی کو تھوڑا اوپر اٹھانا ہے اور اپنے سائٹ سے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں پیروں کی ایڈیوں کو چھونے کی کوشش کرنا ہے دھیان رہے کہ ایسا کرتے سمجھ آپ کو اپنی باڈی کا وزن آپ کی نیک پر نہیں لانا ہے بلکہ اپنے پیٹ کی کور مسلس پر لانے کی کوشش کرنا ہے اور آپ کی کمر بلکل سیدھی رہنی چاہیے اس ایکسرسائز کو آپ کو دس بار کرنا ہے اور اس کے بعد پندرہ سیکنڈ کا ریس لے کے آپ کو لاست ایکسرسائز کرنی ہے نمبر ایٹ نی ایلبو کرنچ ایکسرسائز دوستو اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے پہلے زمین پر ایک میٹ بچھا کر لیٹ جائیے اب پہلے اپنی باڈی کو ٹیڑا کر کے ایک طرف کو لے کے آنا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے گھٹنے کو موڑ کر کونی تک لے جانے کی کوشش کرنا ہے اور ساتھ میں کونی کو بھی آگے گھٹنوں تک لے کے آنا ہے دھیان رہے کہ اسے کرتے سمیں آپ کی پوری باڈی بلکل سیدھی رہنی چاہیے اور صرف کونی اور گھٹنے ہی مڑنے چاہیے اس ایکسرسائز کو بھی آپ کو دونوں طرف سے دس دس بار کرنا ہے اور ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر پندرہ پندرہ بار بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سب یہ ایکسرسائز کو ضرور فالو کریں گے اور ساتھ ہی ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ہفتے میں دو بار انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو ہماری چینل ہیلتھ انجوائے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہماری چینل سے جڑے سب ہی اپٹیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد